آپ کا پتہ ہے کہ نامیں آج کل کہ جو کہنامیں ایشیوز ہیں ایک یہ بھی کہ اوویسلی کہ جو آمی جو انگلینڈ کی وہ کہنام مسلمان ملک جو برطانیہ کی جو کہنامیں آرمی ہے مسلمان ملکوں سے کہنامیں آج کل جنگ کر رہی جیسے ایراک ہو یا افغانستان تو پشلے کہنامیں ہفتے میں نے ایک بات ہو رہی تھی کہنامیں غیرمدیوں سے وہ ساری یہ ان کا ان کا جو ویو ہے وہ یہی ہے کہ اس لیے کہ یہ جو آرمی ہے مسلمان ملکوں کے ساتھ جنگ کری جنگ غلط ہے اور ہمیں ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور میں ان کو یہی کہا تھا کہ مگر مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہی ہے کہ جو ہمارا جو ملک ہے اس کے ساتھ ہمیں لائل ہونا چاہیے مگر پھر وہ پتہ نہیں یہ کوئی غلط حدیثیں ملکتہ پیش کر رہے تھے آگے اسی میں نے صرف یہی پوچھنا تھا کہ نام میں ایک تو یہی حدیث ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکا نہیں پتا اسی میں دوبارہ پوچھا ہوں کہ جب یا تو جنگ بدر یا جنگ اہد میں مکہ کے جو لوگ آئے تھے مسلمان جو تھے اس وقت حضور کے پاس آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ لانا چاہتے ہیں مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس بھیج جاتا اور کہا تھا نہیں آپ مکہ والوں کے ساتھ یہ جنگ لڑو نہیں کہا تھا کہ تم کیونکہ ایک معاہدے کے زیادہ آئے ہو یا ایک وہ جو آیا تھا ایلچی بن کے سفیر بن کے اس کو کہا تھا کہ تم نہیں لڑ سکتے تو ام کی طرح نمونہ بن گئے کہ ہاں واپس جاؤ جنگ نہ لڑو حدیث پورا پور کہا ہے مجھے اللہ اس سے پوری طرح یاد نہیں ہے مل جائے تو پھر بتایا جائے گا جہاں تک اس کا سوال ہے کہ مسلمانوں سے جنگ لڑ رہے ہیں دنیا میں یہ مذہبی جنگیں ہو رہی ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے ہو رہی ہیں مسلمان بھی جنگ کو مذہب کے لیے تو نہیں لڑا ٹھیک ہے نا ان کے اپنے انٹریسٹ ہیں ان کے اپنے انٹریسٹ ہیں دو قومیں لڑتی ہیں مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں جو ان کو تو چھوڑو وہ جو قتل کر رہے ہیں عراق میں یا فخمانستان میں مسلمان ایک دوسرے کو یا پاکستان میں ہیں یا اور ملکوں میں یا سومالیا میں یا سودان میں وہ جائز ہے نہیں مجھے وہ جائز نہیں ہے اور بلا مقصد ہے کہ بغیر کسی حکومت کے سب جنرائیاں اور جنگیں ہو رہی ہیں تو یہاں تو تم ایک حکومت کے تحت رہتے ہو تم نے اس ملک میں رہتے ہوئے اتھلی ہوئی ہے یہ اہد کہ ہم ملک کے قانون کی پبندی کریں گے اور ہر طرح اس کے اطاعت گزار رہیں گے اور محبت کریں گے اور یہ بھی ادیس ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو اگر تم نے سمجھتے ہو کہ تم لوگ غلط جنگ لڑ رہے ہیں تو تم فوج میں نہ جاؤ تم زبردستی تو کوئی نہیں کہتا تھا فوج میں جاؤ بڑھتی ہونے کے لئے ساری لڑ کو تو نہیں فوج میں بڑھتی کر کے لے جائیں گے فیلحال تو یہ وقت ہے لیکن جب تم چلے جاتے ہو فوج میں تو فوج میں جا کے پھر تم اس قانون کے پابند ہو جو ملک کا قانون ہے جو فوج کے قواعد رسول اور رولز اور ریگولیشن ہیں اس کے مطابق جو تمہیں کمانڈر تمہیں آرٹر کرے گا تمہیں ماننا ہے ٹھیک ہے اس میں کرو پھر یہ کر جن سے جنگ ہو رہی ہے آیا وہ سو فیصد صحیح ہیں کیا پتہ صحیح ہے ہے کہ نہیں صحیح تو ایک بہت بڑی قسم کی اس میں اس لحاظ سے پیدا کر دی ہے انہوں نے یہ کہہ کے مسلمان سے مسلمان نہیں لڑنا تھے مسلمان جو مسلمانوں سے بھی تو لڑتے ہیں آپ اس میں وہ کیوں لڑ رہے ہیں یہاں تمہیں پابندی کوئی نہیں ہے فوج میں جانے کی اگر فوج میں گئے ہو تو پھر حکم مانو نہیں تو نہ جاؤ ٹھیک ہے اور جنگ مذہب کی نہیں ہو رہی ہے جنگ اپنے اپنے مفادات کے لیے ہو رہی ہے اگر تمہارے ملک کی مفادات کے لیے جنگ مفاد کے لیے جنگ ہو رہی ہے تو تم پھر سمجھو کہ جس ملک میں تم رہ رہے ہو جہاں سے تم بینیفٹ حاصل کر رہے ہو سارے فائدہ اٹھا رہے ہو اس کے لیے بہرحال تمہیں قربانی دینی چاہیے اور اگر یہ جنگ غلط ہے تو نکل جاؤ فوج چھوڑ بھی سکتے ہیں پورٹ مارشل ہو جائے گا نا تمہارا مگر کوئی حدیث کوئی ہوگی ایسی کے کنام میں کہ جان سے ثابت بندہ کر سکے یا کوئی ہے یا پھر پتا مجھے نہیں پتا مجھے یہ کہتا ہے کہ دو مسلمان دو مسلمان بھی مومن بھی اگر لڑ پڑے ہیں اور ملک بھی لڑ پڑے ہیں اس کا مطلب دو مسلمان ملکوں میں بھی لڑائی ہو سکتی ہے تو ان میں تم صلاح کروا دو ٹھیک ہے اور ان کی جنگ ختم کرنی کوشی کرو لیکن پھر بھی اگر ایک فریق دوسرے پہ زیادتی کرے تو سارے مل کے اس کو رہات کو روکو اور اس کو سزا دو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب مسلمان آپس میں بھی حملہ کر سکتے ہیں دوسرے مسلمان ملک پہ مل کے بھی امن قائم کرنے کے لیے یہاں جو سارے لوگ سوال اٹھا رہا ہے جو غلط ہو پشاک غلط ہے لیکن کہتے یہ ہیں کہ ہم ملک میں امن قائم کرنے کے لیے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کو افغانستان میں کس نے بلایا وہاں کے لوکل حکومت نے بلایا نا مسلمانوں نے کہ آؤ ہماری مدد کرو نیٹو کی فوجیں جہاں لڑ رہی ہیں وہاں پھر اراک میں امریکہ گیا ہے تو اس کسی بہانے سے گیا کہ ہمیں مسلمانوں نے بلایا لوکل لوگوں نے کہ آؤ ہماری مدد کرو اراک میں جو کرد ہیں وہ جگہ کہتے ہیں کہ ہمارے پر ظلم اتنا ہو رہا تھا پہلے کہ حد کوئی نہیں تھی ہم کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے اب امریکہ جب تک ہمارے اوپر رہا ہے ہمیں ایک امن کا محول مل رہا اور ہم نے اپنے ایک پاکٹ بنا لی جہاں ہم کٹھے ہو کے رہتے تھے اب امریکہ جانے کے بعد پھر ہمیں خطرہ ہے کہ یہ ہے ہم پھر حملے شروع ہو جائیں گے اور حملے شروع ہو گئے ہاں تو اس کا مطلب وہ مسلمان بھی محفوظ نہیں تھے ان مسلمانوں سے اور یہ باہر کی کمتیں ان کو پچانے کے لیے گئیں ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ نہیں تم کہہ سکتے کہ کون صحیح اور کون غلط ہے دونوں صحیح ہیں اور دونوں غلط ہیں ہم صحیح لیکن بہرحال تم نے جس ملک میں رہتے ہیں اس کی قانون کی پبندی کرنی ہے ہم اور اگر ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ جنگ عظیم شروع ہو جاتی ہے پھر اور تمہیں لازمی ہو جاتا ہے کہ سارے کوئی کمپلسٹری سروس کرنی ہے آرمی کی تو پھر تمہیں جس ملک میں رہتے ہیں وہاں سے کرو نہیں تو پھر یہ حکم ہے کہ تمہاں سے حجرت کر جاؤ اس ملک کو چھوڑ دو پھر چلے جاؤ دوسرے ملک میں وہاں جا کے رو پھر مسلمان ملکوں میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے مسلمانوں کی طرح سے جنگ کرو یہاں تو اسلام اور عیسائیت یا یہودیت کی جنگ نہیں ہو رہی یہاں تو اپنے اپنے مقصد حاصل کرنے کے لیے ایک جنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا سارے ایک اپنے ویسٹر انڈریسٹ ہیں جو اور دوسرے کی دولت پہ قبضہ ہے تیل پہ قبضہ ہے تیل پہ قبضہ ہو جائے ان کے دولتے نیچرل ریسورس جاں ان پہ قبضہ ہو جائے ہمارا اور ہماری کسی ایریا میں کسی حکومت میں کسی علاقے ریجن میں قائم رہے اس کو قائم رکھنے کے لیے ویسٹ بھی عملے کرتا ہے اور آتا ہے اسی کو اور پھر ان میں سے لوگ اپنے اندر سے جو اٹھتے ہیں لوگ مسلمانوں میں سے وہی لوگوں کو بلاتے ہیں کہ ہماری حکومت قائم رہے اب مصر کا جو سابق حکومت تھی وہ کسی ویسٹرنر حکومت کے سر پہ قائم رہی نا حسنی مبارک کی یا کوئیت میں یا الجزائر میں یا سیریا میں ان کے اپنے سر میں لوگ باہر سے بلاتے ہیں یا لیبیا میں تو لیبیا نے خود ہی بلایا نا بار سے لوگوں کو بلکل جب انصاف اندر نہیں رہتا تب ہی ساری چیزیں اٹھتی ہیں اس لیے یہ کہنا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کی جنگ ہے اس لیے ہم مسلمانوں کو نہیں مار سکتے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جنگ اس طرح مذہبی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم اس ملک کے قانون کی پبندی نہیں کر سکتے تو پھر اللہ اور رسول کا حکم ہے پھر اس ملک کو چھوٹ کچھرے جاؤ اور دوسرے ملک میں حجرت کر جاؤ ٹھیک ہے ملک سے تو یہی جواب ہے تمہارا مجھے معایدہ حدہبیہ جو ہوا تھا نا اس میں یہ شرط تھی کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کے مدینہ کی طرف آئے تو مدینہ والے اسے پناہ نہیں دیں گے بلکہ واپس لٹا دیں گے لیکن اگر کوئی مسلمان اسلام سے منعرف ہو کر مکہ کے رخ کرے گا تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے ٹھیک ہے ایک تو اس میں سے یہ بات واضح ہوگی کہ جو کہتے ہیں نا جو مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے تو وہ قتل نہیں ہے وہ چلا گیا ہے وہ چلا گیا ہے کوئی واپس نہیں کرے گا لیکن مسلمان اگر کوئی ہو کے آتا ہے مکہ میں سے کافروں میں سے تو حضرت اللہ والے دہبیہ میں یہ معایدہ ہوا تھا کہ امن قائم رکھنے کے لئے ہم اس کو واپس کر دیں گے اس لئے یہ نہ سمجھو کہ اس کے آنے سے ہماری سٹرنکھ زیادہ ہو جائے گی اور طاقت تمہیں آ جائے گی کیونکہ اس زمانے میں تو تو پر گولے اور ائر فورس اور نیوی اور یہ تو چیزیں نہیں تھی نا تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی نا لیزوں سے تلواروں سے تو مین پاور جو تھی مین فورس جو تھی کاؤنٹ کرتی تھی ہاں یہ بھی ایک معایدہ ہے یا اس کو کیا کہہ سکتے ہیں نیشنلٹی جو ہوتی ہے سٹیزن شپ ملک کی یہ آپ کا ایک پلیج ہے ایک اہد ہے جو آپ نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ کہ میں اس میں راؤں گا اس کے لئے اس کی بہتری کے لئے کوشش کروں گا اس کے قانون کی پابندی کروں گا یہ ایک اہد ہے اور اہد کو نبھانا اللہ تعالی نے کہا ہے بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اور اگر تم سمان پر زیادتی ہو رہی ہے تمہیں مذہبی بنیاد پر اگر تمہیں زیادتی اللہ تعالی نے یہ نہیں کہا ہر بات پر جلے جائے مذہبی بنیاد پر تمہیں زیادتی کی وجہ سے اگر تمہیں مذہبی ازادی نہیں ہے تو پھر وہاں سے تمہیں حجرت کر جاؤ ٹھیک ہے اگر تمہیں اختلافات ہیں کسی مذہب کی بنیاد پر ہو رہا تو پھر حجرت کر جاؤ یہاں تمہیں سوال جو اٹھاتے ہیں غیرہ ہم نہیں مذہبی بنیاد پر اٹھاتے ہیں پھر حجرت کر جائیں کیونکہ جنگیں تو مذہبی کوئی نہیں ہیں لیکن اگر ان کے ذہن میں ہے کہ مذہب کی وجہ سے ہم پھر زختی ہو رہی ہے اور ہمیں ازادی نہیں مر رہی کہ ہم اپنی مرضی کریں یہاں تو آپ نے کل ملک کے قانون کی بارحال پر بندی کرنی ہے اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے حجرت کر جائیں رزاک اللہ